بسم اللہ الرحمن الرحیم وبا کے اندر اس وقت ہم مبتلا ہیں اور لوگ ڈان کی کیفیت گزشتہ تین مہینے سے مسلسل چل رہی ہے اور اسی تناظر کے اندر جہاں تمام زندگی کے شعبہ حائجات متاثر ہوئے ہیں اسی میں تعلیم کا شعبہ بھی ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور مارچ کے بعد سے عملا تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ جو طلبہ ہیں جو اسادزہ ہے اور جو تعلیم کا سلسلہ ہے اپنی آنے والی نسل کی تربیت کا ان کے کردار سازی کی ساری جو کوششیں ہیں اس کے اندر کسی حد تک رکاوٹ آئی ہے لیکن الحمدللہ دارے ارکم پاکستان نے باقی اس ساری صورتحال کے اندر اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا بھی کیا ہے اور شروع دن سے ہم نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کے اس سارے سفر کے اندر کہیں پر حرج زیادہ نہ ہو اور متبادل طریقہ کار ایک کلاس روم اگر نہیں ہو سکتی تو اس کو اختیار کیا جائے اور اس میں الحمدللہ شروع میں جیسے یہ معاملہ آیا اور سکول بند ہوئے تو ویڈیو لیکچرز بنا کر اسسٹ کیا گیا بچوں کو اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دارے ارکم پاکستان نے آگے بھڑتے ہوئے وہ اقدام کیا ہے کہ جو ای پورٹل اور ویب پورٹل جو ہے اس کا آغاز کیا اور یکم جون سے الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ساتھ سو سے زیادہ ارکم کی برانچز ہیں یہ سب سے بڑا اسلامی نیٹورک ہے تعلیمی اداروں کا اس نے آگے بھڑ کر ویب پورٹل کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم کا سلسلہ آگے بھڑایا ہے اور ہر بچہ انڈویجولی لاؤگ آن ہوتا ہے اپنے ویب پورٹل پر اور اسی طرح اس کو جو روزانہ کا لیسن پلان ہے اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ویڈیو لیکچرز کا احتمام کیا گیا ہے بھقیدہ لیکچرز سیار کیے کرائے گئے ہیں اور اسازہ کرام بھی الحمدلہ پورے دار ارکم کے وہ پوری تندہی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کلاسز کو لے رہی ہیں اور پناہ دن کے بعد اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کم سے کم حرج ہو سکے اور جو کردار سازی کا کام ہے وہ مستقل جائی رہے میں سلام پیش کرتا ہوں اس موقع کے اوپر ہیڈ آفیس کے اپنے پورے سٹاف کا ان کی پوری منیجمنٹ کا کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور ویڈیو لیکچرز تیار کیے ہیں ویب پورٹل تیار کی ہے اور بالکل وہ ہمارے ساتھ بیک اینڈ پر موجود تھے ہمارا پورا ٹیچنگ سٹاف جس میں ڈریکٹر صاحبان ہیں پرنسپل صاحبان ہیں اسازہ کرام ہیں ہماری منیٹرنگ آفیسرز ہیں ہمارے حفظ کے شعبے سے منسلک اسازہ کرام ہیں کہ انہوں نے اپنی اٹموس کوشش کی ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ رافتے میں بھی رہیں اور ان کے تعلیمی حرچ کو بھی کم سے کم کیا جائے اور ہر ممکن ذرائع جو آج کے دنیا کے ڈیجیٹل دنیا کے ہیں ان کو استعمال کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ باقاعدہ کلاس کا نعمل بدل تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور انٹیکٹ رہے ہیں اور والدین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد بھی کیا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ فکر مند بھی ہیں اور جس طرح کے بھی حالات ہیں جو انسٹیکشن بھی دارے ارکم کی میریجمنٹ سے جاتی ہے وہ اس کو اپنے تمام تر مسروفیات کے باوجود وقت دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں اور بچوں کے لیے فکر مند ہے اور ہمارے اس پورے سسٹم کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد جلد نجات عطا فرمائے حفاظ دی اقدامات کا احتمام کیجئے اور جو شنید ہے کہ انشاءاللہ اگست میں دوبارہ سکول کی رونکیں بحال ہوں گی انشاءاللہ ایس او پیس جو گورنمنٹ تیہ کرے گی اس کے ساتھ ہم اپنے اداروں کو چلائیں گے اور اپنی نسل کی آبیاری کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ یا دا کمالا ہے